ملیگو رحمان پنجاب کے انتالیس میں گورنر منتخب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے حلف لیا تقریب میں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز ایمین نیز شاہستہ پرویز علی پرویز ملک کی شرکت غزالی سلیم بٹ عزیز الرحمان چند سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی شرکت چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب راو سردار سمیت آلہ افسران بھی موجود تھے پنجاب کابینہ کے حلف کی تیاریہ مکمل سردار اویس لغاری وزیر بلدیات ملک احمد خان وزیر قانون ہوں گے خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان نفیق صحب کے وزیر نیا مجتبا شجاہ رحمان کو خزانے کا کلمدان مل سکتا ہے بلال یاسین وزیر خوراک رانہ مشہود وزیر تعلیم بنیں گے منشاہ اللہ بٹھ ندیم کامران سیف الملوک خوکر کو بھی وزارت کا کلمدان ملے گا جگنو محسن احمد علی اولخ حسن مرتضی علی حیدر گلانی کابینہ کا حصہ ہوں گے مہنگائی آسمان پر ترقیاتی منصوبوں کی لاغت میں اضافہ حکومت کا سرکاری سطح پر تعمیراتی میٹریل کی قیمت پندرہ فیصد بڑھانے کا فیصلہ دیکہ داروں نے پیٹرولیم اسمعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جیٹ بڑھانے کا کہا تھا نئے قیمت کا اطلاع کی یکم جون سے ہوگا شہری سستے آٹے گھی اور چینی کی خریداری کے لیے خوار شناکتی کا نمبر ایس ایم ایس کرنے کے بعد نادرہ کے تصدیقی جواب کے لیے طویل انتظار یوٹیلٹی سٹورز پر لمبی کتارے نیا سسٹم وبالے جان بن گیا خریداری کے لیے آنے والے پھٹ پڑے شہر گردالود ہواوں کی لپیٹ میں آگیا آندی اور تفان کی پیشکوئی بادل بھی برس سکتے ہیں موسم کی تبدیلی کے باوجود لیسکو کو چھ سو میگا وارٹ شاٹ فال کا سامنا شہر میں غیر اعلان یا لوڈ چیننگ برقرار چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بجلی کی جبری بندیش آندی نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ایک سو بیس سے زائد فیڈر ٹریپ کر گئے بجٹ کی تیاریاں الڈی اے نے بھی روڈ میپ پیش کر دیا دو کھرب بیس ارب روپے کی ستائیس نئیس کی میں شامل کرنے کی سفارش الیویٹیڈ ایکسپریس وے کے لیے چونسٹھ ارب رکھنے کی تجویز لاہور کراچی موٹروے ایکسپریس وے کے لیے پندرہ ارب ساٹھ کروڑ تجویز اس کنال پر ٹرام چلانے کے لیے انہتر ارب رکھنے کی سفارش اکبر چوک اور بیدیاں روڈ انڈر پاس سمیت دیگر منصوبے بھی روڈ میپ کا حصہ ہے پنجاب کی ایک سو اکیس مویشی منڈیوں کی لیوی اور پارکنگ فیس کی نیلامی کا عمل مکمل لاہور کی چار مویشی منڈیوں کے ٹھیکے ایک ارب سولہ کروڑ میں نیلام زہیر مغل نے شاپرو کانجرہ مویشی منڈی کے بھولی نوے کروڑ اکیس لاکھ میں حاصل کی بیروزگاری کا شکنجہ سخت پڑھا لکھا طبقہ بھی جکڑا گیا نیوہ سبتار میں ایک سو اٹھتر ایڈ ہاک نشستوں پر بھرتی چار ہزار چار سو امیدوار لائن میں ہیں سینئر ریجسٹار اور ویمن میڈیکل آفیسر کو ایک سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا چودہ ہزار ایڈوکیٹر مستقلی کے لیے رل گئے پانچ سالہ کانٹریکٹ پورا ہونے کے باوجود مستقلی کے لیے خوار پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹرز کو بغیر پی پی ایسی امتحان مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا موزیرعالہ کا تین ڈی آئی جیز کو پنجاب سے ریلیف کرنے سے انکار پنجاب حکومت نے چھ ڈی آئی جیز کو وفاق بھیجنے کا خط لکھا تھا ڈی آئی جی شارق جمیل سرفلاس فلکی اور اقبال دار کو ریلیف کرنے کی سبری مسترد لیٹ کے تحت امتحان دینے والے بچوں کی اکثریت فیل چار ہزار دو سو چھہتر سکولوں میں بچوں کی جالی انجولمنٹ کا انکشاف محکمہ سکول ایڈوکیشن کو کروڑوں روپی کا نقصان افسران کا معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ جالی انجولمنٹ والوں کی ریجسٹریشن منصوب ہوگی پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے پر ریٹیلرز کے خلاف ایکشن مجموعی طور پر چھے ارب روپے جرمانہ آئے تین سو سے دائد کے سو میں تیس لاکھ روپے تک جرمانہ کیا گیا لاہور کے چھے سو پینٹیس ریٹیل سٹورز پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک ہو چکے سوہا بازار کے تاجے یوسف کا کچھ پتہ نہیں چلا اگواہ کار کون تھے یوسف کو کہاں لے گئے پولیس تلاش کرنے میں ناکام صدر سوہا بازار فاجہ نصیم کا تلاش میں تاخیر پر غم و غصے کا اظہار ساتھی تاجوں کا یوسف خان کی پوری بازیابی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کوہدے سے ہٹانے کے لیے دائد درخواست پر سمات حمزہ شہباز کے پاس اب عددی اکثریت نہیں وکیل پی جائے منہرے فراقین پر ماضی سے اطلاق ہوگا تو کیا سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے عدالتی آرڈر ہے کہ منہرے فراقین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا چیف جسٹیس ہائی کورٹ کے ریوارکس سمات کل تک پر کل سابق خاتون اول کی قریبی دوست فراگوگی کے فرنٹ مینوں کے خلاف کیس نیپ کی طلبی کے باوجود کوئی پیش نہ ہوا فراگوگی کے وکیل عزل صدیق نیپ پیش ہوئے بتایا فرا شہزادی کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہی تمام ملازمی غوثیہ بیلڈرز میں ملازم تھے ترک کمپنی کی طرف سے شہباز گل کے خلاف استغاثے پر سمات شہباز گل کی طرف سے رمائندہ مقرر کرنے کی درپاس دائے سمات پچیس جون تک ملتوی حج کوٹا پالیسی دوزار بائیس لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج نو سو تین حج گروپ ریجسٹرڈ ہیں سات سو اکیاسی کمپنیوں کو اضافی کوٹا لے کر باقیوں کو نظر انداز کیا گیا درپاس گزار کا موقع عدالت کا وزارت مذہبی امور کو درپاس گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کا حق منکی پاکس کے علاج کے لیے ٹیکنیکل وارکنگ گروپ تشکیل ڈی جی ہیلس ڈاکٹر حارون جہانگیر چیرمین نامزد پروفیسر ڈاکٹر اجاز حسین پروفیسر زرفشان طاہر بھی گروپ کا حصہ ہیں یو ایچ ایس میں بیماری سے امٹنے کے لیے تیبی امنے کی تربیت کا آغاز پروفیسر صدرہ سریم ڈاکٹر سومی اقتدار اور ڈاکٹر شہلہ کا لیکچر یو ایٹی اور پارٹنرز یونیورسٹیز میں مفاہمتی یاد داشت پر دسکت انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ایڈکیشن نیشنل سینٹر نے احتمام کیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور ڈاکٹر وکار محمود اسسسٹرم پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ محمود کے شرکت الحمرہ ہال میں جی آفگینڈی چوٹ کی اختتامی تقریب بی سی جی سی او پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی کی خصوصی شرکت پنکاروں کا کام دیکھا دل کھلکا نگات دی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی بھی ہمراہ تھے کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی کے پٹیالہ بلوک میں مسجد العبابیل کا اختتاہ پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر تکیہ سلطان آبدی پروفیسر اتیا مبارک کی شرکت ڈاکٹر فیاض احمد رانجا پروفیسر اسد اسنم خان سمیت دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھیں مسجد میں چار سو نمازیوں کی گنجائش ہے